سر بتائیے کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم آپ سے جن ہوتا ہے کرونا وائرس جو ہے یہ وبا جو ہے ہم اس کو اب یہ کیا کہیں کہ یہ قدرت کی طرح سے ہے یا انسان کی پیدا کر دی ہے بچ میں یہ کہوں گا کہ جو چائنہ سے جو نکلی ہے تو اس کے لیے تو چائنہ ہی ذمہ دار ہے اب جہاں تک کرونا کا جو چک ملو وائرس ہے اس کے لیے بڑی ایک تشفیش ہے کہ ہندوستان ہم دنیا کا جو ہے نمبر فسٹ جو ہے عبادی کے لیاز سے ہم شاید آنے والے ایک سال میں ہو جائیں گے لیکن سیکنڈ نمبر پہ ہی میں کہوں گا لیکن ہمیں اس میں تدبیر سے اور سوچ سے اور آپسی تال میل سے اور جو گورنمنٹ کے آرڈر جو ہیں وہ پاس ہوں گے ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے انتظامیہ کا اور لوگوں کا ایک جھوٹ ہونا ایک ساتھ ہونا جو ہے اس لڑائی میں وہ ضروری ہے کیونکہ یہ لڑائی جو ہے وہ ہم اپنے آپ کے لیے اپنے ملک کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ان کی حفاظت کی لڑ رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی لہتو لال سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اب حالات ایسے ہیں کہ آج میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جسٹک انتظامیہ پہنچنے میں خاص کر ڈی ایم صاحب راول یادو صاحب کی سربراہی میں ان کو ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ہمارا ڈسٹک جو ہے وہ جس طرح سے ہے وہ بچا رہے تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے انتظامیہ نے ہماری ڈسٹک انتظامیہ نے تحصیل انتظامیہ نے سب سے بڑی محنت کی ہے جو یہاں پہ انہوں نے لاکڈون جو امیجیٹ جو کیا اس لاکڈون کا بہت بڑا فائدہ ہوا مزید جو لاکڈون بڑھایا گیا ہے آج لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ لاکڈون کیوں بڑھایا جا رہا ہے اور کس لیے بڑھایا جا رہا ہے اور اب جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ پورا پورا جو سیوب اور ساتھ جو ہے وہ لوگ دیں گے انتظامیہ کا ہم انتظامیہ کے بڑے شکر گزار ہیں خصوصا ڈی ایم صاحب کے ہم بڑے شکر گزار ہیں جنہوں نے ترنت جو ہے ایکشن کیا بھیجی کو لاک کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پیر گلی کو لاک کیا مطلب دسٹک کے تمام راستے جو ہیں لاک کیے اور لوگوں کے بھی خصوصا ہم شکر گزار ہیں کہ جو بھی باہر سے آیا انہوں نے فورا جو ہے انتظامیہ کو خبر دی اور ہم میں آج پھر یہ اپیل بھی کروں گا آپ کے چینل کے دوارہ سے کہ بھئی یہ ہم سب کا معاملہ ہے ہم یہ ہمارے ملک کی بات ہے ہمارے جو ہے ہمارے بچوں کی آنے والی جرنیشن کی بات ہے ہماری پبلک کی بات ہے ہم سب کو ایک ساتھ مل کے جو ہے انتظامیہ کو اور سرکار کو اس وقت آڑے وقت میں کام جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے انشاءاللہ دھیر آئے درست آئے دھچے نتائج جو ہیں برامد ہوگے انتظامیہ نے کوئی کر کر دی گیا اپنی طرف سے جو ہے وہ کم نہیں چھوڑی ہے گھر گھر گھاؤں گھاؤں تک جو ہے وہ راشن اور مزید جو سہولیات کے سامان ہیں وہ گھر گھر تک پہنچیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت میں بھی ایسا رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میری گزار سے رہے گی سرکار سے کہ آن لائن کلاسز کے لیے جو ہمارا فور نیٹ جو ملے فور جی نیٹ ہے اس کو جو ہے وہ کھولا جائے ہمیں انشاءاللہ ڈسٹرک منٹھ رجوری کے اندر اس قسم کی کوئی پرابلم اس سے پہلے بھی نہیں آئی اور آج بھی نیٹ کی نہیں پرابلم آئے گی ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں لہٰذا ہم فار فلانگ ایریا میں رہتے ہیں بھارڈر ایریا میں رہتے ہیں یہ مہربانی ضرور کریں تو بھاقی جو ہے وہ ایک جو ایم جی نرکہ روزگار دن جو ملے کمانے والے لوگ ہیں ان کے جو ہیں وہ ان کے اکونٹس میں جو ہے جتنا سرکار ان کی مدد کر سکے وہ کریں کیونکہ یہ مدد کی گھڑی ہے اور مدد کی ضرورت ہے اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی انشاءاللہ ہم آپس میں کر رہے ہیں لیکن سرکار کی طرف بھی ہماری نظریں ہیں کیونکہ ہم اتنا کچھ نہیں کر سکتے اتنا سرکار کر سکتی ہے شکر صاحب اب دودھراد گاؤں میں رہت مہنے والے ہیں ایلو سی سے سٹھے گاؤں میں تو ایک طرف کرونا وائرس جیسی مہماری سے ہم لڑ رہے ہیں دوسری بار پاکستان کی عرصہ آئے دن کی جانے والی فائرنگ کے حوالے میں دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک امکانہ پن ہے یہ ایک امکانہ پن ہے کہ بھئی ہمیں کرونا سے لڑنا ہے ہمیں یہ لڑائی نہیں کہ آپ گولے وہاں سے پھینک رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں میرے ہی تحصیل کا ایک لڑکا سورہ سال کا بچہ جو ہے شام کو جب گھولا پڑا تو روزہ افتاری کے وقت جو ہے اس گھر میں آہا کار مچ گی اور ہم ایک مسئیبت میں فچے ہوئے ہیں دوسری مسئیبت جو ہے وہاں سے گھولا باری کی جو ہے اب یہ برداشت نہیں ہو سکے گی ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بات جو میں اس لیول سے کہوں گا کہ بھئی انٹرنیشنل لیول پہ تک بھی میں یہ بات پہ چانا چاہتا ہوں کہ اس کو روکا جائے یہ کیا طریقہ ایکار ہے اس وقت ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں نہ کہ ہمیں گھولوں سے لڑنا ہے جب گھولوں کی باری آئے گی تب دیکھا جائے گا تب دیکھا جائے گا جواب کیسے ملتا ہے کیسے نہیں ملتا ہے تو ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ جو حالی دن میں سرنگر میں ایک دردناک حادثہ ہوا ہے جو ہمارے لیفٹینین کرنل کے اور نجوان بھی شہید ہوئے ہیں تو اس کے حوال سے بھی آپ کیا ہے یہ بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ دیکھیں جو ہمارے سرکشہ بال ہیں ہمارے کرنل ہوں اس میں چاہے جو ایک عام سپائی ہو دن رات جو کھڑے ہیں بارڈر پہ کھڑے ہیں اندر کھڑے ہیں سرکشہ سرکشہ بال دیکھو ہماری سرکشہ کے لیے ملکی سرکشہ کے لیے تو اب اتنے بڑے اس قسم کے جو واقعات جو ہوتے ہیں ان کو تو ہم کریں گے یار اس قسم کے جو ملو اس اس وقت جو ہیں رمضان چڑھ رہا ہے دوسری طرف جو ہے کرونا سے لڑنا ہے یہ لڑائی بیچ کی کہاں سے آگی لیٰذا اس لڑائی کے لیے جو ہے میں یہ کہوں گا کہ چلو یہ ہماری تو کوئی چھت اس بات کو سنے یا نہ سنے پر یہ میں ضرور کہوں گا کی گراس روٹ سے یار کم سے کم دیکھا جائے پہلے ایک لڑائی کرونا کی جو ہے وہ تیزی سے کشمیر کے اندر بڑھ رہی ہے پہلے اس سے لڑا جائے اس کے بہت دیکھی جائے گی یہ کونسا مطلب ہم ایک ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور اپنے ہی ملک میں آپ نے اس سرکشہ بالوں کے ساتھ اس قسم کی بات جو ہے مدھ بڑے ہوتی رہیں گی تو یہ ملک نہ ترقی کرے گا نہ ہماری ریاست آگے بڑھے گی نہ ریاست کے مسائلہ آلوں گی تو ہمیں اس وقت سرکار کا ساتھ دینا ہے